ہلو اسلام علیکم امیدی آپ سب ٹھیک ہوں گے آج باقاعدہ سٹارٹ کریں گے ایسے اس سے پہلے ہم نے پیرگراب کے معارے میں ڈیٹیلز ہم پڑھ چکے ہیں جس طرح پیرگراب آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے جب لیٹر مثلا اے بی سی یہ جب ہم جمع کرتے تو اس سے کیا بنتا ہے ورڈ بنتا ہے پھر ورڈ کو جب ہم اکٹے کرتے گروپ پیرگراب کے شکل میں تو ان سے کیا بنتا ہے سنٹنس بنتا ہے پھر سنٹنس کو جب ہم اکٹہ کرتے ہیں ان سے کیا بنتا ہے پیرگراب بنتا ہے پھر پیرگراب کو جب ہم اکٹہ کرتے تو اس سے کیا بنتا ہے ایسے بنتا ہے تو یعنی دی گروپ آب پیرگراب داتھ ہے یونٹی کوہرنس ورائیٹی انڈ ڈسکس ایسیگل آئیڈیہ اس کال آئیسے پیرگراب کا ایک ایسا ملجموع جس میں کوہرنس ورائیٹی آہ اور یونٹی ہو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مثلا ایک پیرگراب دوسرا پیرگراب تین جار پیرگراب ہم نے لکھ لے اور یہ ہمارے ایسے ہوگا ہے ایسے نہیں بلکہ ایک کرانوجیکل آرڈر میں ہونا چاہیے جس میں یونٹی اور ورائیٹی ہونا چاہیے اور وہ ایک ہی آئیڈیا کو آگے لے کر چلتا ہو تو پیرگراب ایسے کے مکمل چار پارٹس ہوتے ہیں اوٹلان انٹرڈکشن باڈی انڈ کنکلوجن یہ چار ان کے پارٹس ہیں تو کسی بھی ایسے ایسے سے لکھنے سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں جس طرح پیرگراب پہ ہم کرتے تھے برینسٹارمنگ لیکن وہاں پہ چونکہ برانسنگ نمبرنگ اور اوٹلان میکنگ نہیں ہوتا تو ہم صرف کیا کرتے تھے برینسٹارمنگ کرتے تھے اور پھر ان کو لکھ دیتے تھے پوانٹس میں اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے سب سے پہلے ہم نے برینسٹارمنگ کرنا پھر ان کو برانچنگ کرنا پھر اس کو نمبرنگ دینا ہے کہ پہلے ہم نے کون سا لکھنا ہے پھر اس کے بعد اوٹلان ہم نے لکھنا ہے مختصر فریسز کی شکل میں یہ اس کا ایک پکچر ہے برینسٹارمنگ کا ٹیوریزم ٹیوریزم ہے ٹیوریزم ہے ہمارے پاس الیٹریسی ریلیجیس انٹیلرنس پورٹی آنیمپلائیمنٹ انجسٹس لیک اپ منی ڈینجرس فور انوارمنٹ انویسمنٹ فریل فاللہ اینڈ آرڈر میننس پور ایڈوکیشن تھریٹو ایکانومی تھریٹو ٹیوریزم یہ سارے کیا ہے برینسٹارمنگ ہے برینسٹارمنگ کے بارے میں ہماری ویڈیو پہلے سے موجود ہے اگر کسی کو پتا نہ ہو ظاہر سی بات یا آپ ایسے پڑھ رہے تو اس سے پہلے آپ کو پیرگراب کے بارے میں پتا ہوگا اگر پیرگراب کے بارے میں نہیں پتا تو آپ تفسیر سے ہم ویڈیو بنا چکے ہیں بلکل آسان طریقے سے آپ ان سے سیکھ سکتے ہیں تو ایسے لکھنے سے پہلے آپ کو پیرگراب کا پتا ہونا چاہیے کیونکہ پھر آپ کے لئے آسانی ہوگا برینسٹرومنگ ہم نے کیا مثلا یہ چیزرزم ہے یہ ہم نے پوائنچ نکالے برینسٹروم کیا ہم نے اب اس کو ہم نے کیا کرنا ہے برینچنگ کرنا ہے مثلا شاخوں میں اس کو تقسیم کرنا ہے کازیز کون سے اس کے یہاں پر دیکھیں ہم نے ایسی رینڈم لکھ لیا ہے کی ریلیجیس انٹلرنس ہے پورٹی یعنی پلائیمیٹی مثلا یہاں پر ہمیں میں پاستہ نہیں ہی چلتا کازیز کون سے ایف ایکس کون اب یہاں پہ نا ہم نے برینچ کرنا ہے کازیز کو ایک طرف لکھنا ہے ایف ایکس کو دوسری طرف لکھنا ہے اور لاسٹ میں ہم نے کیا دینا ہے ریکمینڈیشن دینا ہے مثلا یہ کام ہونا چاہیے اس کے رکتام کیلئے کیا کیا ہونا چاہیے یہ ہم نے لکھنا ہے نمبریں Actually ہم نے کیا کرنا ہے وہاں پر ہم نے کیا لکھا تھا ایسے بترتیب ہم نے لکھا تھا ترتیب آرڈر وغیرہ نہیں دیا تھا یہاں پر ہم کیا کریں گے قاضیز اور ایف ایکس دونوں کے لئے پہلے ہم کیا کریں گے اس کو ہم وہ نمبرنگ دے رہے مثلا یہاں پر پہلے تریٹیو ایکانومی ہونا چاہیے پھر میننس فور ایڈوکیشن ہونا چاہیے فیرل فور لائن آرڈر ہونا چاہیے اسی طرح یہ اس ساڑھ والی کیا ہے یہ ان کے ایف ایکس ہے اور یہاں پر ریلیجیس انٹولیرنس پورٹی انیپلائیمنٹ انجسٹس لیک اپ مانی ان کے ایف ایکس ہے یہاں پر پہلے ہم نے کیا کیا برینسٹروم کیا برینسٹروم کے بعد ہم نے برانسنگ کیا برانسنگ کے بعد ہم کر رہے ہیں آٹلان میکنگ آٹلان ہم نمبرنگ کیا سب سے پہلے ہم نے برینسٹرومنگ کیا پھر برانسنگ کیا پھر نمبرنگ کیا اب ہم کیا کر رہے ہیں آٹلان میکنگ کرے انہی پوائنٹ سے ہم کیا نکال رہے ہیں آوٹلین کو آوٹلین میں سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہونا چاہے انٹرکشن ٹو کوئی بھی ٹاپک کو سب سے پہلے ان کا انٹرکشن ہونا چاہے یہاں پر انٹرکشن ٹو ٹیوریزم اس کے بعد اسی ٹاپک کو آپ نے لکھنا ہے کہ مثلا وہ ٹاپک ہے کیا وہ ٹیوریزم اس کے بعد آپ نے کسی کا حوالہ دینا ہے مثلا بیک گراؤنڈ تو رضے دینا ہے کسی کا کال وغیرہ یہ دینا ہے اقارڈنگ ٹو باز گانر اس کے مطابق ٹیوریزم کی ڈیفینیشن کیا ہے ڈیفینیشن اب ٹیوریزم اقارڈنگ ٹو دی یونیارٹ سٹی ڈپارٹمنٹ اپ ڈیفینس ان میں سے ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ دیں ان کے بغیر بھی آپ لکھ سکتے ہیں آپ کے اپنے الپاز میں ٹیوریزم کا جو ڈیفینیشن وغیرہ وہ لکھ سکتے ہیں یہ صرف آٹلینڈز ہیں اس کے بعد ہم نے مثلا بیک گراؤنڈ توڑا سے دینا ہے ٹیوریزم کا فرنچ ریولوشن سویت افغان وار نائن ایلیون انسیڈنٹ وارن ٹیورر اٹیک ہون افغانستان اٹیک ہون ایراغ ان میں سے کوئی بھی دینا ہے ہم نے اس کے بعد اپریشن پاکستان اگرین ٹیوریزم پاکستان کا افغانستان کا ایران کا کسی بھی ملک کا اب وہ توڑا سا جہاں پر ٹیوریزم کی اگینسٹ اپریشن وغیرہ ہوئے تو وہ آپ لکھ سکتے ہیں ضروری نہیں ہو پاکستان کے بارے میں اپریشن علمیزان اپریشن راول حق اپریشن شراط مستقیم کوئی بھی ہو کسی بھی ملک آپ دے سکتے ہیں اس کے بعد سیرین ریولیشن ریولیشن ان لیبیا یہ بہی آٹلین ہے آپ کسی بھی ملکہ دے سکتے ہیں قاضیز اپ ٹیوریزم یہ بہت ہی ضروری ہے قاضیز اپ قاضیز اپکس یہ آپ نے ضرور لکھ رہے ہیں کسی بھی ایسے میں قاضیز اپ ٹیوریزم کیا ہے ریلیجیس اینٹولیرنس ایلیٹریسی پورٹی انجسٹرس انپلائیمیٹ لیک اپ منی یہ ساری کیا ہے اس کے بعد ایفکس ہیں ایفکس اپ ٹیوریزم کیا ہے ایفکس اپ ٹیوریزم کیا ہے ایفکس اپ ٹیوریزم کیا ہے یہ وہ پانٹ سے جو ہم نے لکھے تھے بریش ٹیوریزم میں اچھا اس کے بعد آپ نے کیا لکھنا ہے اپنا ریکمینڈیشن اس مسئلے کو حل کرنے کے لئے کیا کیا ہونا چاہیے ریکمینڈیشن پور کروکنگ ٹیوریزم سٹرانگ چک اور میسیز سٹاپ فنڈنگ پورٹ ٹیوریس گروپس سٹاپ انٹرفیرنس ان آدھر کنٹریز اس کے بعد اوٹلان میں آپ نے کیا لکھنا ہے کنکلوشن اس سے آپ کا کیا ہو اسی اوٹلان کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایسے ہو ان کو لکھنے کے لئے سب سے پہلے جو آپ پوائنٹس لکھتے ہیں پھر ان کی مطابق آپ نے اسی آرڈر میں لکھنا ہوتا ہے مثلا جو پوائنٹس ہم نے وہاں نکالیتے ہیں اوٹلانس تھے اب اسی سے ہم نے ایک پیرگرپ ایسے لکھ لیا اب دیکھ لیں انکرمینل ایکس انکلوڑی اگانسٹ سیویلین کمیٹیج دا انچین تو کاؤز ڈیت سیریس بوٹلی انجری اور پھر تک کرتے ہیں اور پھر تک کرتے ہیں اور پھر تک کرنے ایسے پھر تک کرتے ہیں اور کھانا یا ایک یہ آپ کا کیا ہو گیا مثلا آپ نے دفینیشن ٹیوریزم کا دیکھ لیا اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا بیک گرانڈ دینا ہے کسی سیکالوجسٹ کا کسی ڈاکٹر کا کسی یہاں پر دیکھو فلسفر کا ریلیجیس لیڈر کا کسی بھی انسان کا مثلا اس اس کو جس نے ڈیفائن کیا تو اس کو کسی وار جنرل کا جو وارڈ لارڈ وغیرہ ہوتا ہے ان کا کوئی کول وغیرہ آپ کو لکھ سکتے ہیں اقارڈنگ جو امریکن لنگویس پیلاشفر نام کونسکای کونسکای ڈیلیبریٹیوز آف وائلنس ایمڈ اگانسٹ سیولینڈ چو اسیو پولیٹیکل اینڈ وانٹن کلنگ اپ انیسن سیولینیس ٹیوریزم ناوٹ آور اگانس ٹیوریزم یہ ہم نے سب سے پہلے کیا لکھنا یا میں نے قوص ہے اس کا hire لگنا ہے ہو مسئونا ہے ٹھالے کوئی نہیں لکھنا ہے آپ کو بتائے جس طرح ہم لکھتے انگیس پرغرافن پہ پرغرافنت کا دورہ ٹاپک سنتینس باڈ وarج اس کے بعد کنکولوجن ہوتا ہم پو Спасибо یہاں پہ ہمارے پاس کہا ہوتا ہے سب سے پہلے ڈرکشن ہوتا ہے ہمپ کسی پچھلاображЕНئے بس کوئے وائے مثالانی ایک خلاص یہ دوسر Belgium کے جگہ کیا ہوتا ہے انٹرائکشن ہوتا ہے کسی بھی پرразکب کا اور پھر انٹرائکشن میں وہاں پہ topic sentence بلکل simple ہوتا تھا صرف ایک ایک sentences بعد ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ پریغراب ہوتا ہے insult پراغرآب ہمارا ہوتا ہے introductory paragraph یہاں پر ہمارے پاس کیا ہوتا پراغرآب میں ہک ہوتا ہے general background ہوتا ہے اور آنسٹ میں threats 손 سٹیج منٹ ہوتا ہے صرف ایک paragraph ہے introductory paragraph ہک کیا ہوتا ہے The hook should seize attention of the reader The attention can be grasped with the help of any quotes Or any interesting anecdotes Or any great definition Hook کیا ہوتا ہے جس طرح وہاں پہ پھر اگر آپ میں topic sentence کسی reader کو attract کرتا تھا پھر اگر آپ کی جانب یہاں پہ ایسے میں جب ہم لیکھتے ہیں تو hook کسی بھی ایسے کی جو introductory paragraph ہے وہ اس طرح انٹرسٹنگ ہونا سے ہے کہ وہ reader کو attract کریں کہ وہ آگے بھی پڑھ لیں تو attract کرنے کے لئے تو آپ کیا کرتے ہیں کسی بھی quote وغیرہ آپ لکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ anecdote اور اپنی الفاظ میں ایک بہترین definition لکھ سکتے ہیں جو کہ reader کو attract کریں Effective hook کیا ہوتا ہے انٹرسٹنگ anecdote تو statistics پہ وہ بحث ہو quote آپ نے لکھنا ہے ورنہ کسی بھی بزرگ کا کوئی call وغیرہ extended definition اگر آپ اپنی الفاظ میں بہت بہترین لکھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ کسی بزرگ کا یا جو بھی religious حوال آپ دے سکتے ہیں quote وغیرہ لکھ لیں اگر وہ نہیں ہے تو اداد شمار اگر آپ کو پتا ہے statistics افیکس وغیرہ وہ آپ لکھ لیں مسلم فاکستان میں سیلاب آیا فلرز کے بارے میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ according to national disaster management authority فاکستان lost one million people and two million displaced جو بھی آپ کا آداد شمار ہے وہ کیونکہ وہ انٹرسٹنگ بناتا ہے پرگرہ حق پرگرہ آپ کو تو یہ اپنے حق میں لکھنا ہے یا انیکڈوٹ آگا آپ لے لکھنا ہے انیکڈوٹ کیا ہوتا ہے انیکڈوٹ is a story that exposes represent or illustrate the topic about which you are going to write the story can be personal or particular انیکڈوٹ میں آپ اپنی story یا کسی اور کا story یا کوئی ایسا بہترین point آپ لکھ سکتے ہیں جو کہ اس پرگرہ کو وہ represent کرے کو expose کرے ایسا نہ ہو کہ لکھ آپ کسی اور چیز کے بارے میں اور حق میں جو انیکڈوٹ ہے وہ کسی اور چیز کے بارے میں آپ مثال دے دیں اسی story اور اسی پرگرہ اسی topic کے مطابق آپ نے انیکڈوٹ دینا ہے مثلاً یہاں پہ دیکھ لیں انیکڈوٹ پور handsome is that handsome یا does or beauty is that beauty does یا اینکڈوٹ ہے شہدہ شیخ صعیب was one of the great iranian poet who lead a very simple life one while once while going to the court of the king of iran he stayed for an art with the nobleman who treated him badly because he could not recognize him in a very simple dress this statement has offended sheikh saadi but he did not stay say anything to him and went to the court of the king the next day and was received with a great honor he stayed there for a few days during his stay with the king he composed some beautiful poems and entertain the king and his quarters he received rich gifts from the king while going back to the village from the court he puts on a very rich and or on a matted dress and on his way once again was it a the noble man with whom he had stayed one night this time the rich man got surprised to see sheikh saadi and a rich or ornamental dress he was delighted to see the change in sheikh saadi and treated him with the the best of the food and comfort ye anegdaad diya ab isme anegdaad kya while eating he was surprised to see the rich delicious food and understood the rich man's attitude sheikh saadi then instead of eating the food started putting them in the pockets of his rich cloth the rich man was a fix what sheikh saadi is doing so he asked why are you putting the foods onto the pockets of your dress saadi replied i'm putting them into the pockets of my dress because these foods are meant for my dress not for me hence a man cannot be judged from his clothes but from his inner qualities because of parents are deceptive as thus the statement handsome that handsome does or all that glitter is not gold proved to be true ab here haa per dekhe joh anegdaad hi handsome is that handsome that handsome does kisi ko misalang kapro movera se judge nahi kerna chahiyeh to anegdaad isi anegdaad peh humne kya kiya anegdaad meh hum actually lesbian has done so yeah I will explain it to you to say is you can explain it to the story is also anegdaad nahi there you can explain it so if you have to have a story if you have to have a story of your own become a story that you can explain it that in the context of mon diecdocus ایک اور اینکڈاٹ ہے جس کو مثلاً نہوں نے خود سے لیا ایم آف سکر دیسمبر 2024 سٹیڈنٹ سٹیڈیز آرمی پبلک سکول آرمی پبلک سکول میں جو حملہ اسی کا اینکڈاٹ ہے وہی ایک سٹوری ہے اپلی کلیز میں کتنے بچے شہید و ایٹریس نے حملہ کیا تو اس میں اب اینکڈاٹ کیا ہے اینکڈاٹ مثلاً جو پہلے آپ نے جو بھی دیا تو لاسٹ سنتیس میں آپ دیکھ لیں سچی این اوفل ایکٹ اپ ویلنس اکسساد اگنس سیویلین اور پورٹیکلل گروپس اپ پیپل وید انٹینشن تو انسٹال ٹیرین دمان اپ پیپل اپریٹن گورنمینٹ اینکڈاٹ اپنے دیا مثلاً ٹیرزم تو ٹیرزم کے بارے میں اپنے ایک سٹوری کریٹ کیا جو کہ مثلاً آرمی پبلک سکول میں ہوا تھا تو یہاں پر آپ نے کیا کہ مثلاً وہ آپ نے فروغ کر دیا کہ یہ ٹیرزم کا ایک ایکٹ ہے اسی طرح آپ کوئی بھی وہ دے سکتے ہیں آپ مثلاً ایسے اگر ہم کریں گے تو بہت زیادہ ٹیم لے گا تو آپ اس کو فاؤس کریں سٹاپ کریں اس کو پڑھ لیں تو اس میں اور اس میں آپ اینکڈاٹ بھی جھوٹ لے کے اینکڈاٹ کیا ہے اس میں یہ بھی اینکڈاٹ اس کا اچھا اینکڈاٹ کے بعد پہلے مثلاً ہک تھا ہک میں ہم نے اینکڈاٹ تھا جو بھی یہ ہم نے دینا ہے وہ دے دیا ہے اس کے بعد ہم نے بیگراؤنڈ انفرمیشن دینا ہے یہ سب کس کے بارے میں چل رہا ہے انٹرڈکٹی پیڑگر آپ میں کہ مثلاً پہلے آپ نے کیا دینا ہے ہک دینا ہے پھر بیگراؤنڈ انفرمیشن دینا ہے اس کے بعد پھر آپ نے کیا دینا ہے تیسی سٹیٹمنٹ ان میں سے ہمارے پاس ہک ہو گیا ہے جس میں اینکڈاٹ وغیرہ ہم نے دے دی اب یہاں پر بیگراؤنڈ انفرمیشن آپ دے رہے ہیں ڈیو لٹل جو خوش سپکر مباشر بیگراؤنڈ انفرمیشن آپ کا مہم موڈی آنڈ آنڈ آشکو اس کو بیگراؤنڈ انفرمیشن دینا ہے تو اس کے بعد پھر کریں طور پھر اس کے بعد پھر بیگراؤنڈ 했던 بھی موڈی آرہ گیا ہے طور انفرمیشن میں میں آپ کیا دینا ہے جو بھی ٹاپک جنے ہیں مسئل ہم ٹیلی زمد دہنے ہیں اس کو آپ مثال وغیرہ دے سکتا ہے بیکران میں تو بیکرانڈ تھوڑا بہت معلومات دینا چاہتا ہے کہ ریڈر کو پتہ چلے بیکرانڈ میں ہم نے دو قسم کے معلومات ایک فیکچول انفرمیشن فیکچول وہ ہے جو کہ مثلا بالکل افیکٹ پہ وہ بیس کر رہے ہیں اور دوسرے میں ہم نے کیا دینا جنرل پارمیشن جنرل پارمیشن جو ہر بندے کو پتہ دیلیبریٹ آنلاف فول یوز افوالنس اگنڈ سیویلنس with the intention to kill them to install terror in the mind of them is called terrorism جنرل انفرمیشن میں ہم نے دے دینا ہے کہ مثلا ٹیررزم ہر وہ ایکٹر جو کسی پاپلیشن کے خلاف پبلک یا کسی اس میں ہم کیا کرتے ہیں جنرل بات کرتے ہیں جنرل مثلا کسی ملک وغیرہ کو ٹارگیٹ ہم نے نہیں کرنا جو کہ جو فیکشل انفرمیشن ہے یہاں پر مثلا جس طرح نیوی آرک میں نانالیون کا واقعہ ہوا امریکہ میں افغانستان میں پھر ہم لہا پھر عراق وغیرہ مثلا یہاں پر ہم کسی ایک تو فیکٹ بیان کر رہے ہیں اور پھر کسی کو سپیسیپک بلکل ٹارگیٹ کر رہے ہیں جنرل افرمیشن میں ہم ایسے ہی کر رہے ہیں مثلا کسی کو گن دکھانا چورے دکھانا کسی کے اقدام قتل یہ سب ٹروریزم میں آتا ہے تو اس کو ہم کیا کرتا ہے یہ جنرل انفرمیشن میں آتا ہے یہ ہم نے بیکگرانڈ میں دینا مسلم بیکگرانڈ انفرمیشن کے مثال دے دیار پیپل گوار یوزنگ ڈیر پاورز ان تارشیز پورٹ پر اچیننگ پر پرسنل بینیفیسچ این ایکٹ اپ یوزنگ آفیسیز فور پرسنل گین ایس ریگاریڈ کرپشن فیکشل آہ مثلا کرپشن کے بارے میں نا تو جنرل ہم نے دے دیا کہ مثلا آفیسیز میں ایسے لوگی جو رشوت وغیرہ ماتے کسی کو ٹارگٹ نہیں کیا لیکن فیکشل ہم نے کیا دینا ہے کہ جی پاکستان میں یہاں ہو رہا ہے پنجاب میں یہاں ہو رہا ہے ملوچستان میں یہاں ہو رہا ہے تو یہاں پر ہم فیکٹ بیان کر رہے ہو کسی کو ٹارگٹ کر رہے تیسی سٹیٹمنٹ میں ہم نے کیا دینا ہے یہ بات چل رہی ہے انٹرڈکٹری پیرگرپ کسی بیسی کے جو پہلا ٹاپ پیرگرپ ہوتا ہے وہ انٹرڈکٹری پیرگرپ ہوتا ہے انٹرڈکٹری پیرگرپ میں سب سے پہلے ہم نے کیا ہم نے کیا دیا سب سے پہلے ہم نے ہک دیا ہک میں ہم نے انکڈوٹ وغیرہ یوز کیا اس کے بعد بیگرانڈ انفرمیشن دی ہے اور اب اس کے بعد ہم کیا دے رہے تیسی سٹیٹمنٹ جو لاسٹنس سنٹنس ہیں انٹرڈکٹری پیرگرپ کو وہ دینا ہے تیسی سٹیٹمنٹ is usually the last sentence of an introductory پیرگرپ don't announce the thesis statement a summary of your essay in a single statement that is very important sentence of an essay because it till the read how you're going to develop an essay or paper that is the road map for your reading اچھا اس میں کیا ہوتا ہے کہ مثلا ہم پورے ایسے کو صرف ایک ہیلان میں summarize کر رہے ہیں کیا کہ آگے ہم نے کیا لکھنا ہے یا ٹاپک کس بارے میں ہیں یہ بھی ٹاپک سنٹنس کی طرح ہوتا ہے جس میں ہم نے وہ جو مقاصد وغیرے ان کو announce نہیں کرنا ہے تیسی سٹیٹمنٹ it is the reader what the paper is about it is the writer grants your paper it should be one or two sentences long اچھا یہ دو دو سنٹنس سے زیادہ نئی ہونا چاہیے گا دو سے اور یہ کسی بھی پرگرپ کا last sentence ہونا چاہیے introductory paragraph اچھا تیسی سٹیٹمنٹ میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ٹاپک کلیم and then یہ تیسی سٹیٹمنٹ ہو گیا three parts ہوتے ہیں تیسی سٹیٹمنٹ میں ہمارے پاس ٹاپک کلیم کلیم میں ہم نے ریزن یہ دینے یہاں پر دیکھیں تیسی سٹیٹمنٹ a various factors that are responsible for the terrorism is religious intolerance augmenting uh illiteracy unemployment poverty and the lack of money that results in a very adverse effect on economy education tourism investment law and order and finally on the business sectors یہ ہمارے تیسی سٹیٹمنٹ ہوگی یہاں پر ہم نے کیا دیا مثلا ٹاپک ہمارا کیا ہے ٹاپک ہم نے دیا ٹاپک کے بعد ہم نے کیا دیا اس کی کلیمز ریزنز دیئے کہ ٹاپک کس چیز سے پیدا ہوتا ہے ریلیجیس انٹولیرنسی augmenting illiteracy سے انیپلائیمنٹ سے پورٹی سے ان لیک آف منی سے آج اب اس کی جو بعد ایفیکٹس ہوتا ہے ایفیکٹس ان کے کیا ہوتا ہے ایفیکٹس اس کا ایکانومی ایڈوکیشن ٹوریزم انویسمنٹ law and order and finally on the business sectors آج اس کے لئے فارمولا ہے ایچ بی ٹی ایچ کا مطلب ہے ہک بیک گراؤنڈ ایٹی کا مطلب ہے تیسس یہ آپ کا انٹرڈکٹری جو پیرگراب پہ ان کو لکھنے کا ایک طریقہ ہے حق دینا ہے اپنے بیک گراؤنڈ دینا ہے پھر تیسی سٹیٹمنٹ حق میں آپ نے سیکھ لیا کہ تیسی سٹیٹمنٹ یا کوئی کوٹیشن یا کوئی اپنے الفاظ میں انٹرسٹنگ سنٹینس آپ نے لکھنا ہے پھر بیک گراؤنڈ انپارمیشن تھوڑا دینا ہے اسی ٹاپک کے بارے میں پھر تیسی سٹیٹمنٹ تیسی سٹیٹمنٹ سے آپ نے کیا لکھنا ہے ٹاپک ٹاپک کے پھر کلیمز ریزن ایفکٹ سے لکھنا ہے لاز میں آپ نے یہ آپ کا تیسی سٹیٹمنٹ ہوگا یعنی ایس بی ٹی ہوک بیک گراؤنڈ تیسس آپ کا انٹرڈکٹری پر اگر آپ کسی بھی ایسے کا اس پر مستمیل ہونا چاہیے ہوک انٹرڈیوچ دی ٹاپک تیسس یہ اس کا فرمولہ ہے اچھا اس کے بعد یہ تو ہم نے لکھ لیا کنکلوشن اپ ان ایسے کیا ہوتا ہے اچھا یہاں پر مثلا ہم نے کیا لکھ لیا انٹرڈکٹی پر اگر آپ ہو گیا اس کے بعد ہم نے آنے آخری پر اگر آپ کی زندگی کا اکوہ کچھ رہی زندگی سے سکے ایک ایسے تیسی جانرڈکٹی ، ان کوکلوشن بی رہنگ اللہ بنیادہ composer ب Hernan جو ہم نے تیسی سٹیٹ میں دیا تھا تو ان کو دوبارہ اپنے ری سٹیٹ کرنا ہے لیکن ڈیفرنٹ ورڈنگ میں یعنی آپ کہہ سکتے کہ کنکلوجن میں ہم نے پوریس ٹیوری کو کچھ سنٹینسز میں سمرائز کرنا ہوتا ہے یہ آپ کا کیا ہے کنکلوجن ہے کسی بھی ایسے کا ہم نے اسی کو دوبارہ ری سٹیٹ کریں لیکن ڈیفرنٹ ورڈ میں ان کو کوپی نہیں کرنا پاٹ سب کنکلوجن میں کیا کیا ہوتا ہے ری سٹیٹ تیسی یوزنگ ڈیفرنٹ ورڈ اسی تیسی سٹیٹ کو آپ نے دوبارہ ری سٹیٹ دوبارہ لکھنا ہے اور اس لیکن ڈیفرنٹ ورڈ کے ساتھ سمرائز دیمین ٹاپک او دی بارڈی ریویو او کازیز اور فکس مینشنڈ انجنگ ڈیفرنٹ ورڈ کنکس دیمین آئیڈیا تو لارج آئیڈیا اور ٹاپک مثلا یہ پورا جو ہم نے پیرگراب لکھا ہے اس کو کچھ جملوں میں سمرائز کرنے کو کیا کہتا ہے کنکلوجن کسی پیرگراب کا اس میں ہم تیسی کو دوبارہ ری سٹیٹ کرتے ہیں اور لاسٹ میں مثلا کازیز وغیرہ مختصر بلکل مختصر انداز میں بیان کر کے مینہ آئیڈیا سے ہم کنکٹ کرتے ہیں ری سٹی دی سٹی سیز ریویو ایفیکس انجنگ ہوک ان کنکلوجن ایڈیز دا بگوٹرز مانگ دا ریلیجیس سیکٹ اپ دو ورلڈ لیک اف ایڈوکیشن اور نالج اپسنس اپ انیفلائیمنٹ فنری اپسنس مانی تรیخز و ایڈیو کیا مانک کوئیم کردی� آئید مطاقی اپس ایڈیوک ری選 وrustی ناری کسی ب وجود سیدیابی هرپس اندازہ چون رکے ہیں Rusia تیلی کنک ہنی اپنیی حدی بیرات حک کن کشد میacial یدی دین اٹر آپ مانگی عکی plainی بگو تید ، ہوایی درباران وقتی مانگی کسی بیارہ دبارانوی sitioício کو انسی بڑکنگ درede شویی شروری ہالوز ازیدہ چرمچ میک دو پوڈ ویک اینڈ ہالو یہ آپ کا ایک مثال ہے کہ مسلم ایک ایک اگزامپل ہے کہ کیسے ہم نے یہ لکھنا ہے پر اس کے بعد باڈی کسی بھی ایسے کا مسئلہ باڈی کیا ہوتا ہے پہلا ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ہم نے کیا پڑھاتا کہ کسی بھی ایسے اس کے بعد کسی میں کیا ہوتا ہے انٹوڴکٹی پیرا lohہ ہوتا ہے باڈی ہوتا ہے اس کے بااد کیا ہوتا ہے کنکلوشن ہوتا ہے ہم نے کنکلوشن پڑھ لیا انٹوڈٹی پیرا ہے یہ آپ ہو گیا اب کیا رہ گیا باڈی رہ گیا باڈی کو کسی بھی اس سے ہم نے کیسے لکھنا ہے یاد رکھیں ہم نے کیا پڑھاتے کہ تین حصے ہوتا ہے اس کا بھی مثلاlier پیرا پتا ہے اور کیا ہوتا ہے اور پہلے آٹلائنز ہوتے ہیں جو ہم نے بنائے برینسٹرومنگ کیا برانچنگ کیا نمبرنگ کیا پھر اس کے بعد آٹلائن بنائے پہلے ہم نے آٹلائنز بنائے آٹلائنز کے بعد ہم نے کیا کیا انٹرڈکٹری پیرگراب دی دیا انٹرڈکٹری پیرگراب کے بعد ان کنکلویشن تو لاسٹ میں ہونا چاہے نا لیکن ہم نے درمیان میں کیا ویسے تو کنکلویشن کے بارے میں ہم نے پڑھا تھے صرف باڈی رہ گیا اب باڈی کو کیسے لکھنا ہم نے پڑھا ہے کسی بیسے کا باڈی افین ایسی کنسیسٹ اپ منی پیرگراب ایچ پیرگراب ستارڈ بیرنیولان ایچ باڈی پیرگراب has a topic sentence that must vary from another topic sentence install in selection of what ایچ باڈی پیرگراب should focus on one man idea ایچ منائیڈا should be supported by the following part evidence example administrative fake court research یاد رکھیں پیرگراب جب ہم لیک رہے تھے نا باڈی میں ہم کیا لکھتے ہیں ڈیفرنٹ پیرگراب مثلا تین پیرگراب بھی ہو سکتے چار بھی ہو سکتے بہت زیادہ بھی ہو سکتے جتنے بھی آپ لیک سکتے تو اس میں کیا ہونا چاہیے جس طرح پیرگراب کا rules ہے یعنی نامزی پتا چلتا ہے وہی پیرگراب پہ اسی طرح آپ نے topic sentence پیرگراب میں دینا ہے body اور conclusion آپ دینا ہے اور ہر پیرگراب صرف ایک ہی idea پر وہ stand کرنا چاہیے اور ہر پیرگراب کے وہی پارس ہوتے ہیں مثلا topic sentence body and concluding parts ہونا چاہیے اور ہر پیرگراب نیو لانس اسٹراؤٹ ہونا چاہیے اور ہر پیرگراب میں evidence example statistics facts gods research یہ چیزیں شامل ہونا چاہیے body of an essay میں each main idea should be support by the following parts مثلا جو ہم لکھ رہے ہیں نا تو اس وہ کیا ہونا چاہیے ہر پیرگراب میں جو main idea وہ evidence example statistics facts codes and research پر وہ مشتمل ہونا چاہیے ایسے نہیں کہ مثلا ہم آپ جو ہم کہتے ہیں نا کہ اپنے الفاظ میں لکھتے ہیں اپنے الفاظ میں آپ نے لکھنا ہے لیکن آپ نے evidence دینا جو آپ نے لکھنا ہے مثلا آپ کہتے ہیں کہ non-alive eleven یہ مثلا اسامہ نے کیا تھا تو آپ اس کے بارے evidence بھی دینا ہے نا تو example بھی آپ نے دینا ہے اگر آپ کے پاس logic ہے کہ جی پہلے وہ سریعا گیا سومالیا گیا پھر انہوں لوگوں کا تیار کیا پھر آپ کے پاس information logic کے ساتھ آپ وہ بیان کرے تو پھر آپ کو مثلا statistic evidence کی ضرورت نہیں پڑتے کیونکہ آپ نے evidence کی طرور کو proof کیا کہ جی یہ عملہ اس نہیں کیا تھا اب اگر statistic ہے کہ مثلا کسی اخبار کا ٹی وی کا کہ کوئی چیز حوالہ وغیر ہے وہ آپ دے سکتے فیکٹ سے حقیقت کا آپ کو پتہ ہو research آپ نے کیا ہو تو research کا حوالہ دے دیں کہ پھلا نے یہ research کیا اور فلا بک میں یہ تھا جی امریکہ کا سیکیٹری نے یہ کہا ہے وزر خارجہ نے یہ کہا تھا یہ کہا تھا کہ آپ اس کو فیکٹ کو جمع کریں پھر آپ کو فرو کر سکیں جو ہم نے مثال دیا تھا کہ یہ مثلا 911 کا حملہ کی چیز نہیں ہے اب اس کو فرو کریں ابھی دنس کے ساتھ باڑی ایسی مسلم دیکھے اسی طرح ریلی جس انتولیرانس آب باگوٹریز امند فلوورز آب دیفرین ریلی جس is partly responsible for mushrooming terrorism in the region the recent attack of the terrorists on the methodist church of kuita کلگناد people of the christ christian community and the genocide of the shia muslims since 21 are the genocide of the shia muslims the the great instance of disunity of the disbelief among the religion extremists religious extremists beside the assault of the isis islamic state of iraq and syria are in arabic daish uh or the center of afghan shia toward the end of the year 2017 and killing 40 shias was the act of deadly violence which resulted by means of sectarianism in your body i'm leaning clear egg paragraph oh god just a paragraph more ever electricity or lake of education is another main factor that contributes and propagation of deadly violence or producing terror and demands of the population that is a common factor that the elitrate people are not only easily influenced by the sentimental speeches of the scholar of the ban terrorism groups but also their species compel them to take arms and spread violence this is by the means of highest electricity rate of 60 percent a lot of fee people start insurgency against the state for example in part due to the league of backgrounds the courtness and education people will have joint ttp and thus are involved in allahpul act of terrorism دیکھ لیں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ ہم یہ different جتنے بھی paragraph ہو سکتے لیکن ہر paragraph کا main idea different ہونا چاہیے ایک ہی آئیڈیا پر وہ ہونا چاہیے اب مثلاً یہاں پر کیا کہ کیا کہ مثلاً religious intolerance یہ وغیرہ اس کے وجہات ہے یہاں پر ہم نے کیا کیا کہ مثلاً ایلیٹریسی ہے ان اپلائیمنٹ یہ چیز یہ کہ آپ پھر ورش زریستان کا وہ فاتح کا مثال دے دیا کہ جی روزگاری ان چیزوں کی وجہ سے لوگ کیا کہتے ٹی ٹی پی وغیرہ کو جوان کرتے ہیں اب یہ کیا ہوگا وہ ڈیفرنٹ میں آئیڈیا پر آہ اسٹینٹ کرتا ہے یہ ڈیفرنٹ میں آئیڈیا پر ڈیفرنٹ آئیڈیا پر کیا ہے آہ بیسٹ ہے کوٹیشن کیسی بھی ایسی کے لیے مثلاً آپ ہم کیوں لیکھتے ہیں اندرسینڈنگ دو کوٹیشن لیٹریل میننگ آف دو کوٹیشن پیگریٹیو میننگ آف دو کوٹیشن اوریجن آف دو کوٹیشن انالیزز کوٹیشن ایٹ جنرل ایر ایٹ انٹرنل نیول ایلیسٹریشن ترو ایگزامفل پران ساتھ ریلیجن اکانومک ایٹیسی اچھا کوٹیشن مغیرہ ایسے میں جب ہم دیتے ہیں نا تو بیٹر انڈرسینڈنگ کے لیے معاشرے سے آپ لے سکتے ہیں کسی بزرقہ دے سکتے ہیں مذہبی وہ دے سکتے ہیں ایز ایگزامپل تاکہ وہ پکچر جو ہے وہ الیسٹریٹ ہو جائے ان کے سامنے جس کے ٹیچنگ آف دو پروبرپس آپ کا مین مقصد ہوتا ہے کہ ان کو سمجھانا ہوتا ہے تو آپ کوٹیشن اس کے لیے اس کے لیے یوز کر سکتے ہیں لیٹرل میننگ اپ ڈی رولنگ سٹون گیڈرز نو ماس اچھا مثلا آپ مثال دیتے ہیں نا آہ رولنگ سٹون گیڈرز نو ماس اسٹون دات ریمانز اٹس پلیس فورا لانگ چاں ویڈاوٹ موشن گیٹس گووڑ پید موس برسٹون دات رول کنسیسٹنلی جس نوٹ گیڈر اینی موس اب مثلا بظاہر تو اس کا مطلب یہ نا کہ مثلا ایک پتر جو ہے جو رول کرتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کا مثلا کوئی وہ وہ نہیں ہوتا احمیت وغیرہ نہیں ہوتا موس نہیں ہوتا اس کا تو اب بظاہر معنی تو یہ ہے نا لیکن لیٹرل جو میننگ ہوتا ہے ریل میننگ وہ کیا ہے کہ مثلا جس طرح ہم کہتے ہیں نا سیاسی پارٹی میں جو لوٹا ہوتا ہے کبھی ایک پارٹی میں کہ دوسری پارٹی میں تو تو اس کا جو ایک مستقل جگہ نہیں ہوتا تو وہ کیا ہوتا ہے جس طرح امنان خانم کو کہتے ہیں نا کہ لوٹا ہے لوٹا ہے تو یہ اسی پر فٹا تھا نا بظاہر تو اس اپرو آب کا میننگ کیا ہے کہ مثلا پتر جو ہے جو پتر ایک جگہ نہیں رکھتا اس کا مثلا کوئی وہ نہیں ہوتا موس نہیں ہوتا یہاں پر کیا ہے کہ مثلا جو بندہ مستقل نہیں ہوتا ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں جاتا ہے پھر وہ چھوڑ کے دوسرے میں جاتا ہے اپنی مفادات کے لئے تو وہ کیا لوٹا بن جاتا ہے فگیٹیو میننگ اف درولنگ سٹون کے دنو ماس اب یہاں پر مسلم فگیٹیو میننگ اس کا کیا ہے اپرسن ہو کیپس چینجن اس پلیس وہی بات ہوئی پروپیشن اور پورس ایس تیڈی وہی بات ہوئی نا کہ مثلا ایک پارٹی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ یا سٹوڈن سے آج آپ نے بی ایس کمیسٹری میں ایج میں ایڈمیشن لیا کل آپ نے بی ایس لیٹریچر کر دیا کل آپ نے اگلے سمسٹر کو آپ نے فریز کیا کسی اور سمسٹر یونسٹری چلیں گے وہاں پر آپ نے کمپیوٹر سانس وغیرہ لیا تو اب کیا بن گئے وہی مثال آپ کا ہوگیا جس طرح پیچھلے ہم نے وہ پڑھا تھا تو اسی طرح اس کا بھی اسی طرح پیگریٹیو مینن کچھ اور ہوتا ہے اور جو لیٹریل میننگ ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے موسیقی